اسلام علیکم عزیر طلبہ طلبہ کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاگ ہوں گے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو آپ کے یوٹیوب چینل میں علم سکھو بائی سر حضیفہ اور میں ہوں آپ کا فزیکس ریچر سر حافظ حضیفہ مائی ٹیئر سٹوڈنٹ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹھیکس کا اردو میڈیاں والوں کے لیے بھی ٹاپک ڈسپلی ہے اور انگلیش میڈیاں والوں کے لیے بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فزیکس چھانے گے کہ فزیکس کیا ہے اس کا طرف کیا فزیکس کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور ہمیں یہ فزیکس پڑھنے کیوں پڑھ رہی ہے تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں آپ کو گھوم رہے ہیں میں اس کے جوابات آپ کو دوں گا تاکہ وہ جو آپ کا گھومنے کمانے والا چکر ہے وہ آسے ختم ہو کیونکہ میں آپ کو اس چینل کے اوپر جو فزیکس ہے وہ صرف پڑھاؤں گا نہیں بلکہ سیکھاؤں گا اور سیکھاؤں گا کیسے پریکٹیکل کر کے آپ کی جو لائف ہے آپ کی جو فزیکس اس کو آپ کی ریگولر لائف میں ساتھ جوڑ کے تو چلو پھر شروع کرتے ہیں پرسنا فال میرے بچے آپ کے پاس جو چیپٹر وان ہے اس کا نام جو ہے وہ آپ کو جانا ضروری ہے اور اس کے اندر جو آپ نے سیکھنا ہے وہ آپ کو جانا ضروری ہے تو چیپٹر کا جو نام ہے وہ میرے پاس ہے فیزیکل کوانٹیٹیز اینڈ مہیر میں یعنی کہ یہاں پہ دو ورز یو دو ہیں پہلا ورٹ کیا ہے فیزیکل کوانٹیٹیز میرے بچے فیزیکل کوانٹیٹی کس کو کہتے ہیں ایسی کوانٹی ایسی مقداریں جن کو آپ پیمیش کریں جن کو مہیر کر سکیں وہ کیا کہتے ہیں فیزیکل کوانٹیٹی ٹھیک ہے مسال ایک چھوٹی سی دیری دیتا ہوں آپ کو مسال کے طور پر ٹائم ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں تو ٹائم لگ رہا ہے آپ اس کو مہیر کر سکتے ہیں آپ بتا سن سر آپ نے ہمارے سارے دس سیاقین بات کی ایک منٹ کی دو منٹ کی تو آپ اس کو مہیر کر رہے ہیں تو اس کو یہ کرنے کیا ہوگا فیزیکل ہوانٹیٹ لیکن دوسی بات میریر میں فیزیکل کوانٹیٹ کیا ہے ٹائم لیکن اس کو میں Dueц کو بدا ٹلین کا ساتھ Powerintearl典 نے gek 응یا ایک منٹ وہ کیا رہے گی میر میں تو یہ آپ کا چیپٹر کا نام ہے آپ اس کے اندر سکیں گے کونسی کیوماتی فیزیکل کوانٹری ہے اس کو آپ میں یہ کر سکتے ہیں اور اس کی میریرمنٹ کیسے کرنیج ہے وہ آپ اس چیپٹر کی اندر سکھیں گے چلو ہمارے پاس آلے introduction to physics physics کا طورب physics کیا ہے تو اس کیسے بلا کا نام ہے یہ کیوں بچوں کو ڈال اور مشکل لگتی ہے تو آپ نے پریشانی انتہائی آسان سبجیکٹ ہے شروع کرتے ہیں اس کی ڈیفنیشن سے سائنس سب سے بہلے اس کے اندر فضل سے پہلے بھی ہمیں تھوڑا سا جان رہی کہ فضل سے ایک سائنس کی بران چلا تو سائنس ہوتا گیا سائنس ایک لیٹن ورڈ سینٹیا سے نکلا ہے جس کا مقرب ہے نالج یعنی کہ علم آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل آپ کی ڈیگولر لائف یوم تابق دیتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ وہ نا فلانا جو بندہ نا وہ بڑی سائنس لگاتا ہے بڑا ذہن لگاتا ہے یعنی کہ جہاں بھی آپ نے اپنا ذہن استعمال کر لینا اس کو کہا کہتے ہیں سائنس آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو کچھ چیز بنا دیتے ہیں وہ سائنس میں آ جاتا ہے مسال کے طور پر آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں تو میرا سکول بڑا دور ہے تو صبح کو اٹھ کے نہ آگے دھو کے گاری میں بیٹھنا جانا کافی مشکل لگتا ہے کیوں نہ کوئی ایسی ڈیوائس ہو یا ایسی گاری بنجے کہ میں بڑھند باؤں اور سیدھا سکول چل جاؤں یہ جو آپ کے خیالات نہ امسر کر رہے ہیں اس کو امسر کرتے کرتے آپ نے کچھ چیز بنا دی کچھ ایسی گاری بنا دی جس کی وجہ آپ بڑھند باؤں سکول یہ آپ کا کس میں آلی کا سائنس یہاں پہ دیکھیں سائنس ہوتا ہے جو آپ کو اپسر ویشن جو آپ اپسر کر رہے ہیں یعنی ایک وقت تھا نا اب تو ہمارے پاس موبائل فون آگیا ہے ایک وقت تھا جب ہم اپسر کرتے تھے کاش میں یہاں بیٹھا بیٹھا نا دوسرے شہر میں کال کر لوں یہ اپسر ویشن ہے جب فون نہیں تھے آپ نے اس اپسر ویشن کے چکنوں میں ایکسر ویشن کرنے شروع کر دیئے آپ نے اپسر ویشن جب آپ نے دونوں چیزیں پر فارم کر لی اپسر ویشن بھی کر لی اور ایکسپریمین بھی کر لے جب آپ نے ان دونوں کو ملایا تو آپ کے پاس کیا بن گیا سائنس اس کو کیا بول دیا سائنس اس لئے تو ہم ہر نئی ڈویلمنٹ کو کس میں لے رہتے ہیں سائنس کیونکہ وہاں پہ آپ کی دونوں چیزیں ہی ہو دوتی ہے کونسی ایک اپسر ویشن آپ نے اس کو کتنا اپسر کیا کس لیول تک اس کو سوچا اور دوسرا آپ نے اس کو ایکسپریمنٹ کس لیول تکیا جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کے پاس کیا بن جاتی ہے سائنس اور ہمارے جو آس پاس جتنی چیزیں سائنس کی بطولت بنی ہوئے ہیں جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں یہ بھی تو سائنس کی بطولت ہے نا یہ آپ کے پاس جو موبائل ہے کمپیوٹر ہے لیپٹوپ ہے یہ سارے کس نے بنائے سائنس کی بطولت کیسے بنا observe کیا ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری ضرورت ہے مطابق ایکسپریمنٹ کیا تو ہمارے پاس وہ چیزیں بن گئی تو یہ تمام علم کس میں آجاتا ہے سائنس میں تو کور ہوگی سائنس کی یہاں بھی آپ کے پاس شارٹس والا آ سکتا ہے what is science science کیا ہے تو میں نے بچے سیمپل ڈیفنیشن آپ نے لکھنا ہے کہ science is the knowledge by observation and experiment یہ آپ کی ڈیفنیشن ہے مسال آپ کو کوئی دے دیں آپ کو میں نے کافی دیں آپ یہاں سے بھی کوئی اٹھا کے دے سکتے کرتے ہیں next my student next move کرتے ہیں next ہمارے پاس natural philosophy natural philosophy کیا ہوتا ہے دیکھیں نا physics تو ہمیں اب پتا جلا ایک time تھا جب physics نہیں تھی لیکن physics تھی لیکن اس کا نام نہیں تھا physics اب آپ اس سے پوزے سار physics کب سے ہے میں کہتا ہوں جب انسان دنیا میں آگے نا تب physics بھی آگئی تھی لیکن اس کا نام نہیں تھا رکھا گیا physics کو physics نہیں تھا لیکن physics تب بھی آگئی تھی وہ آپ کو آگے میں بتاتا ہوں کیسے آگئی تھی لیکن یہاں بھی میں یہ بتانا جاتا ہوں جب physics کا نام نہیں تھا تب کیا تھا تب یہ ہوتا تھا different science کے اندر experiment کی جاتے ہیں different physics کا بائیو کا سبھی نالگوں کٹھا کر کے نا ان کے نام نام بات میں رکھے کہ physics community bio لیکن تب ان سب کا ایک مشتر کا نام ہو تو تھا اس کو بول دیتے ہیں natural philosophy یہ زیادہ دھوڑ کی بات نہیں ہے آپ کی 200 صدی پرانی بات ہے یعنی کہ 18th century 18th century तक आपकी 21 चल रही है 18th century तक various aspects of a material world studied in a single subject यह تمام सब्जेक्ट को हमें single subject हुआनि कि आपके जितनी science होते थी उसकों बोलते थे यह है natural philosophy वसार की तोर हमने दो कैटेगरी बनाई होती थी एक हमने बनाई होती थी physical science और एक थी biological science है physical science कंदर हमने वह category रखी जान चीदों का मिताला कर दिया यानि कि मिसार के तो बुचुच चीदे हरकत नहीं कंदर जान नहीं है और दूसी दर biological यानि कि हम इंसान आगे जन्वर आगे जो जिन्दा है जो सांस लेते हैं पोदे वह आपके बलोजिकल साइंस जो बेजान से उसको हमने फिजिकल साइंस में लेगे और जो जानदार थी उसको हमने बैलोजिकल साइंस में लेगे तो यह थी आपकी नाइटीे में आए स्वसण को थो किया और सक युद क्या वागे हमने डिवाइड कर धिया क्या है युदान्य वहां क्योंकि क्यों जिंदा चीजर थे تو فزیکس میں لے گئے اس کے بعد دوسرا ہم نے اس کو کمیسٹری منٹ وائٹ کیا پھر اس کے بعد ایسٹرونومی میں اور پھر جیولوجی میں اور میٹرولوجی میں اس میں ہمیں نیکس فائف ڈسی بلن اس کے بنا ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو جانا بہت روڑی ہے پس نفال میں نے بچے جو فزیکس فزیکس کی ڈیفنیشن سے فزیکس تو سمجھتے ہیں فزیکس فزیکس دا سٹوڈی اوپ میٹر انرچی اینڈ دیر انٹریکشن یعنی فزیکس کیا ہوتی ہے فزیکس کسی کہتے ہیں فزیکس کے اندر آپ بچے سٹڈی کرتے ہیں میٹر میٹر اوٹو میڈیا مالوں کو کیا ہے مادہ مادہ کس کو بولتے ہیں ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی ہے میس رکھتی ہے کیا کہلاتی ہے مادہ یعنی کہ میٹر مسائل کی طور پر یہ میرا پاس بورڈ مارکر ہے اس کو ہاتھ پہ رکھتا ہوں تو جگہ گیر ہے نا ٹھیک ہے میس بھی ہے اس کا تو یہ کیا ہے میٹر میں خود میٹروں ہم دیکھیں جگہ گیری ہوگی ہے نیچے سے جگہ گیری ہے جو بھی جس پہ کھڑا ہوں تو وہ گیڑا ہوا ہے نا تو میرا میس بھی ہے تو میں کہا ہوں میٹر تو آپ کے آسمان جو کچھ بھی نظر آتا وہ سب میٹر کیونکہ ان کا میس بھی ہے اور وہ جگہ بھی گیرتے ہیں تو وہ کیا ہوگی میٹر اب دوسری بات ہوتی ہے انرجی انرجی کیا ہوتی ہے جیسے ہمارے اندر میکنیکل انرجی یا ہم کھاتے پیتے ہیں کیا خیال ہے سبزیاں کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا آتی ہے انرجی اسی طرح دوسری طرف اگر لے جائے فیول جو آپ کے پاس آئل گاریوں کا وہ بھی کیا ہے وہ بھی ایک طرح کے انرجی ہیں اب میٹر اور انرجی ان دونوں کا اپس میں انٹریکشن کروا دیں تو کیا بن جائے گی فزیکس اگزیمپل آپ کو دے دیتا ہوں فرز کریں میٹر آپ کے پاس ایک گاری ہے وہ میٹر ہے نا بلکہ ایک سیڈ میں بڑی ہے اور دوسرا کیا ہے فیول انرجی فیول جو آپ نے ڈال جب آپ نے ایک میٹر اور انرجی ڈال دی میٹر اور انرجی دونوں کو آپس میں انٹریکشن کر دی تو آپ کی گاری کیا کرے گی چل پڑے گی اور اس کا چل جانا وہ کیا ہے فزیکس یعنی کہ میٹر اور انرجی کا آپس میں انٹریکشن ہو جانا آپس میں مل جانا اسے کیا بن جاتی ہے فزیکس مسال کے طور پر میں ہوں آپ کے سامنے میں کمیٹر ہوں مطلب کے ایک مادہ ہوں جگہ گیڑی ہو یہ بھی ہے اور دوسری میرے انرجی بھی ہے کھایا بھی ہے تو میرے اندر کیا ہی ہے اب میں چلتا ہوں ایک جگہ سے دوسری طرف چلتا ہوں ایک جگہ دوسری محرکل کرتا ہوں تو میرے اندر بھی کیا ہے فزیکس تو میرے بچے آپ مسالوں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں مزید آگے انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انیمیشن ویڈیو کو ساتھ بھی میں اس کو کلیر کرتا ہوں گا نہیں فزیکس تو آپ کو بڑے اچھا سے کور ہو گئی ہو گئی نیکس کمیسٹری کی طرف دیکھتی ہے کمیسٹری کمیسٹری نام کیا ہے کیا کمیسٹری کو آپ میں زیادہ ایسپلین نہیں کروں گا لیکن پھر بھی کچھ کر دیتا ہوں کہ کمیسٹری ہوتے ہیں کمیسٹری کے اندر آپ کیمکل کو ڈسکر کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہر چیز تو چھوٹی چھوٹی ایٹم سے ملکے بنی ہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ایٹم ہو کیسے ہرگر کرتے ہیں ان کی پاپورٹیز کیا ہے وہ آپ کس میں ڈسکر کریں گے کمیسٹری میں اور یہ کمیسٹری آپ کی استعمال کہاں پہ ہو رہی ہے یہ میڈیسن کی شبے میں استعمال ہو رہی ہے آپ کی جو میڈیسن بنتی ہے اس کے لیوہ یہ جو پلاسٹک بن رہی ہے یہ اندرسٹری میں یہ ہر جگہ پہ کیا ہر چکی ہوگی نیکس نیکس ہمارے پاس کیا رہا ہے آسٹرونومی آسٹرونومی کا مطلب کیا ہے آسٹرونومی یعنی کہ یہ ہوتے ہیں سٹار سٹار کا علم یعنی کہ سار گلیکسی اچھا بچے آسٹرونومی یہ جو آپ کا سپیس ہے جو رات کو آپ سوتے ہیں وہ مطلب آپ اسمار کے طرح کتنا پیارا نظر آتا ہے ستارے سیارے گھوم رہے ہیں کتنے پیارے نظر آتا ہے وہ بھی تو کوئی نالکھ گھتا ہے ایک بھی تو آپ کو بتا کہ اس میں یہ چاند مجھے گردگ رہے ہیں وہ جو آپ کا سپیس کا علم ہے وہ کون دیتے ہیں آپ کو آسٹرونومر ہے اس ٹرونومر یہ آپ کا جو گلیکسی ہے مطلب کہ آپ کی جو زمین کے باری جسے ٹیلسٹرونومر یہ آپ کو کون دیتے ہیں انہام تعالیش آسٹرونومر یہ جو اسٹرونومی ہے اس کے اندر آپ کی سپیس کا نالجز صلیف کا جو آتا ہے وہ کس میں آگے جتا ہے جیو لوجی کا مضب ہے جیو کا مضب ہوتا ہے ہمیشہ دین میں جہاں جیو آجے وہاں پڑھنا ہے زمین لوگ جیو لوجی یعنی زمین کا علم یعنی کی جو ہماری زمین ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے کیا ساتا ہے آپ نیچے نیچے خدایی کرتے جاتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے یہ جو جتنا علم ہے یہ کس میں آئے گا جیو لوجی میں اب جیو دیکھیں نا جیو میں چھوٹی سمسال بھی آپ کو دیکھتا ہوں جیو نیوز سوڑا ہے آپ نے اکثر دیکھتے بھی ہوں گے جیو کا مضب کیا ہے زمین نیوز کا مضب خبریں تو زمین نہیں خبریں کتنا پیارا انہوں نے نام رکھا ہے ورڈ سے آپ کو وضاحت ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے یہ جیو لوجی کا یہاں سے رکھنا ہے زمین کا زمین کا علم یعنی کہ زمین کے بارے میں آپ نے جاننا تو یہ یہاں بھی آپ کیا کریں گے ارث کی انفرمیشن کلیکٹ کریں گے کہ آپ کی زمین کی کیسی تا ہے اور اس میں کیا کچھ ہے تو نیکس ہم موف کرتے ہیں نیکس مارے پاس آ رہا ہے میٹرولوجی یہ کو اسی بناہ جائے اس کے اندر میرے بچے آپ دیکھتے ہیں یہ جو آپ کو ویتر کی ریپورٹ ملتی ہے اس ریم کیا بہتر ہے زیادہ گرم ہے یا زیادہ ٹھنڈ ہے بارش کیا ہوگی یہ جو جتنا نالج کے بارے میں رپورٹ آپ کو دینا یہ کس میں آجاتا ہے میٹرولوجی میں تو آپ کو بتایا جاتے کہ لو آج بارش ہوگی گھڑوں میں رہنا باہر نہ نکلنا تو یہ آپ کو کون بتا رہے ہیں ڈیفرنٹ میٹرولوجیس جو آپ کا سارا علاقے کی انفرمیشن لیتے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ کس میں آجاتا ہے میٹرولوجی میں تو یہ آپ کے فیزیکل سائنٹ جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے تو یہاں تک ہے نیکس نیکس ہمارے پاس بڑا اہم بات آ رہی ہے وہ ہے رول اوف فزیکس ان ڈیلی لیب یعنی کہ ہماری جو فزیکس وہ کہاں کہاں اسمال ہو رہی ہے تو یہاں بھی کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور کچھ آپ نے بھی مجھے بتانی ہے ٹھیک ہے چلے بھی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پیچھے سوار گئے تھا کہ فزیکس کا بنجاب انسان دنیا پہ آیا تب سے ہی فزیکس آگیا فزیکس آپ کے سونے سے یعنی صبح جب آپ اٹھ سے ہیں وہاں سے لے کے رات سونے تک سارا آتی ہیں آپ کے آج سباز فزیکس ہو رہی ہے آپ خود بھی فزیکس کی قوانی ان کے مطابق اٹھکت کر رہے ہیں لیکن آپ کو فزیکس کی بارے میں بتانی اس لیے آپ اس کو جج نہیں کر پاتے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی فزیکس کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے پرس آپ آئیے جو میں نے کچھ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو سباز کرتا ہوں باقی فردہ جو آپ کے ذہن میں وہ آپ نے بتانی تو میرے پاس جو فرس پوائنٹ ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ میں فزیکس یوز ہو رہی ہے کیسے ٹرانسپورٹ جو آپ کی ہٹکر کرتی ہیں وہ تمام فزیکس کی برانچ میکنکس اس کے سونوں پر کام کر رہی ہے یعنی کہ آپ بس یوز کرتے ہیں دوسری جگہ جانے میں کارز یوز کرتے ہیں ہوای جہاد مطلب کہ جو بھی ٹرانسپورٹ میں آپ کے پاس آج جس کی جگہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ لیتے ہیں تو وہ تمام کس پہ کام کر رہی ہے فزیکس کے قوانین پہ نیکس ٹریکل ڈیوائیس جتنی آپ کے گھر میں یہ تمام فزیکس کی قوانین پہ عمل کریں یہ جو الیکٹری سیٹی ہمارے گھڑوں کے اندر ہے یہ کس نے بنائے فزیکس کی قوانین سے بنی آپ کے جو بات یہ لائٹس ہیں گھڑ کے اندر واشنی مشین ہے ڈرائر مشین ہے اور کمپیوٹر لائپٹوپ جتنے بھی آپ کے لیکٹونی چیزے ہیں وہ تمام کس پہ عمل کرتے ہیں فزیکس کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں موڈ آف انٹرٹیمٹ یعنی کی جو آپ موڈ آف انٹرٹیمٹ لیے آپ ڈیفرنٹ موویس دیکھتے ہیں گیمز پلے کرتے ہیں یہ بھی فزیکس کے قوانین کی بیادت ہے آپ نیکس کیسے بندے یہ آپ کو نیکس میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پاس آپ کے پاس آرے اپلائنسی میکرو ویب اوون یہ جو آپ کا میکرو ویب اوون ہے جس کے اندر آپ ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا بہت اچھے تریقے سے گڑھم کر لیتے ہیں تو یہ بھی بیڑے بچے فزیکس کے قوانین کی وجہ سے یہ سب کو چھوڑا ادھر وائز پرانے زمان میں جو مل گیا وہ ہی کھا لیا لیکن اب تو ہمارے پاس میکرو ویب اوون آگیا جو پیچیز سنڈی ہوتی ہے مینٹوں میں ہم گڑھم کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں یہ آپ کی کس کی وجہ سے بنا فزیکس کی وجہ سے نیکس کنس وہ ساڑھی فزیکس کے قوانین پر ہے وہاں بھی بیلنس دیکھا جاتا ہے ایک ویڈیم کی کنڈیشنیں پوری کی جاتی ہیں اگر وہاں بھی بیلنس نہ رکھا جائے ایک ویڈیم نہ کیا جائے تو وہ میرے بچے آپ ایک طرف بنا گیا اور دوسری طرف وہ گری ہو یہ دیکھیں سو سو ہزار سال تک وہ بیلنگیں قائم رہتی ہیں دلدلہ اصل آپ کچھ بھی آ رہے وہ قائم ہے تو وہ میرے بچے کا سٹرکشن میں بھی آپ کی کیا جوز ہو رہی ہے فزیکس ہو جائے گا تو اس کو فزیکس نہیں آتی تو وہ جو آپ نے جو مستری حضر آتنا ان کو بھی فزیکس کا نالج ہونا بہت ضروری اگر آپ نے اپنا مکان اچھا بنوانا تو نیکس دیکھتے ہیں نیکس مارے پاس آ رہا ہے فارس کمیونکیشن فارس کمیونکیشن میں فزیکس ہی ہو رہی ہے کیسے دیکھیں نا آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں سکول ایک ایڈمی میں تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں فارس ڈریک دیکھیں میں کہا ہوں آپ کہا ہوں باتیں ہو رہی ہیں میسیز کرتے ہیں اسی ٹائم باتیں ہو جاتی ہیں ویڈیو کال ہم آپس میں ملا لیتے ہیں تو یہ سالہ فزیکس کی ہی بدول ہوتا ہے اگر فزیکس کا نالجی نہ ہوتا ہے تو میرے بچے یہ ہم آپس میں باتیں نہ کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں کس میں آگئی فزیکس میں تو یہ دیکھیں کتنے یوزیں ہیں اسی طرح آپ نے بھی کچھ یوزیں مجھے بتانے ہیں کہ آپ کو انہیں فزیکس کہاں کہاں دیکھیں تو اس کو ہم مل کے ایکسپلین کریں گے تو نیکس دیکھیں جہاں ہمیں فزیکس کے فائدے نظر آ رہے ہیں ہمیں ہر طرف فزیکس نظر آ رہی ہے ظاہر ہے دنیا میں جب کوئی چیز بندی جب وہ فائدہ دے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اب ہم ڈسٹس کریں گے افیکٹ کے آ رہے ہیں فزیکس کی جو ڈبلمنٹ ہو رہی ہے اس کی ویسے کوئی نہ کوئی نقصانات بھی ہو رہے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ انویرمنٹل پولیشن ہو رہی ہے آپ ڈیفرنٹ انڈری لگا رہے ہیں ڈیفرنٹ پرجیکٹ ملا رہے ہیں جب آپ کے جو الودہ نکارہ پروڈکٹس باہر نگل دیں تو وہ جو آپ کا محول ہے وہ گندہ ہو رہا ہے محول جب گندہ ہوگا انویرمنٹل گندہ ہوگا تو جو انسانی ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہوگی اس کے واسے وہ بیماریوں میں اضافہ ہوگا انسان زیادہ بیمار ہوں گے اور ان کی جو ہیلتھ پروبلم ہے وہ کافی زیادہ حد تک منتاثر ہوگی تو یہ فزیکس کا جو زیادہ ڈیویلمنٹ کر جانا بھی یہ بھی ہمیں نقصان دے رہا ہے اس کی طرح جیسے یہ فیول کر ہم ہر بندہ تو بائیک بگاڑ ہے ہر بندہ فیول لگائی جاڑ ہے لگائی جاڑا تو میرے بچے یہ جتنا فیول آپ لگا رہے یہ گاریوں میں ڈلوارے یہ سادہ محول کو گندہ بھی تو کر رہا ہے دوسری طرف جب محول گندہ ہوگا تو سانسے تو ہم نے اسی محول میں لینے ہے تو جب ہم سانسے لیں گے تو وہ ہی گندی ہوایں گیسید ہمارے اندر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے متاثر ہمارے جو فپنے ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہے تو یہ اس کے افیکٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور مزید دیکھ لیں deadly weapons پرانے زمانے کے اندر جب جنگ ہوتے جب لوگ لڑتے تھے تو کیا لڑتے تھے تلوار اٹھا لیں اور آپس میں لڑ پڑے لیکن آپ اتنی سائنس ہو گئی اتنی ترکی ہو گئی ہے اب آپ نے کوئی تلوار نہیں ٹھانی صرف ایک بڈن دبانا وہ بڈن دبا کے آپ نے ایک مندل نہیں اٹھانا آپ چاہیں تو پورے نقشہ ہی کرنے پورے نقشے پر پورے کا مولک ہی اٹھا دیں اور یہاں تک یہ deadly weapon آپ کے بہت زیادہ تباہی دنیا میں لے اس طرح جہاں سائنس کے فائدہ بھی ہیں وہاں سائنس آپ کو نقشہ رہی ہے تو یہ دنیا کا سہول ہے فائدہ نقشہ سال سال چلتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کی اس ویڈیو کو آپ نے بڑے اچھے سے سنا ہوگا بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیار رکھنا اور جاتے جاتے اپنا introduction مجھے ضرور نکھے کمنٹ سیکشن میں دے دینا کیونکہ یہ آج ہماری فرس ویڈیو تھی ہم باتشاتے بھی کیا کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم فزیکس کو بھی کیا کریں گے اپنا بہت سارا خیار رکھنا گھڑ والوں کو خیار رکھنا اللہ حافظ